جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہم نے فرس شپٹر کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پڑھ لیا تھا اب پیارے بچوں ہم نے آنا ہے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز پر اس کے شورٹ گوشنز اور اس کے نومیریکلز کی طرف پیارے بچوں ہم آئیں گے تو سب سے پہلے ون بے ون ہم ایم سی کیوز کو پڑھتے جائیں گے اس کے اپشنز بغیرہ لگاتے جائیں گے کسی طرح آپ نے بکے اوپر بھی مار کرتی جانی ہے تو نمبر ون دیکھتے ہیں which of the following is an example of a SHM تو اس میں سے جو ہمارے پاس SHM کی example ہے وہ ہم نے جو فرسٹ ون پڑھی تھی وہ ہمارے پاس A آئے گی جو ہمارے پاس کیا ہوگے that will be equal to motion of simple pendulum ٹھیک ہے motion of simple pendulum اس کے بعد next one دیکھئے گا if the mass of the bob of a pendulum is increased by the factor 3 times ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس simple pendulum کے mass کو ہم نے کیا کرنا ہے ڈبل کرنا ہے اس کے فوق تو اس کے time period میں کیا فرق ہمارے پاس پڑے گا ٹھیک ہے increase by the factor 3 تو ہمارے پاس کیا کہتا ہے the period of pendulum motion will be ٹھیک ہے اب آپ کو نظرہ تھوڑا سا میں explain کرتا چلوں اسی کے اوپر میں لکھوں گا that time period will be equal to 2 pi square root یہ ہمارے پاس تھا ہے l over g ٹھیک ہے تو t is equal to 2 pi square root l over g تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں کس کو double کرنا ہے کس کو 3 times آپ نے کرنا ہے mass کو کس کو آپ نے 3 times کرنا ہے mass کو لیکن آپ اس پورے formula میں دیکھیں ہمارے پاس کہیں بھی mass ہے کہیں بھی mass ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس formula میں ہمارے پاس mass ہی نہیں ہے تو اس پرلے ہمارے پاس formula پہ یا اس پرلے temp it پہ ہمارے پاس کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تو اس کی جو option ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی کہ that will be equal to b اب نیکس دیکھئے گا which of the following device can be used to produce both the transverse and the longitudinal wave تو ہم نے اس کا experiment بھی کیا تھا آپ کو animation بھی میں نے شو کی تھی تو وہ بسیقلی مارے پاس کہ that will be equal to the halalical spring اس کے بعد جو wave transfer کرتی ہے wave کے transfer کرتی ہے energy wave matter کو transfer نہیں کرتا ہم نے اس کی animator دیکھیں تھی wave اس کو transfer کرتا ہے energy کو اور اس کے بعد which of the following is the method of transfer and energy تو conduction بھی energy کو transfer کرتا ہے radiation بھی wave motion کی تو اس کے option ہمارے پاس کہ that will be equal to all of these اس کے بعد six full mc کی اس کا فی سادہ important ہے بورڈ میں بہت دفعہ repeat ہوتا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کر لینے کہ in a vacuum all electromagnetic wave have the same speed اس کے بعد a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 hertz produces 25 complete waves in a distance of 50 cm the velocity of the wave will be اس کو آپ نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ solve کریں گے تو ہمارے پاس answer ہے that will be equal to d یا آپ کو solve میں بعد میں کرواؤں گا کلاس میں اب ہم نے 8 کی طرف آنا ہے which of the folding characters of a wave is independent of the other تو اس کی option ہمارے پاس ہے جو wave پہ depend نہیں کرتی تو وہ ہمارے پاس کیا ہے c اب نیکس دیکھئے گا ہمارے پاس جی نیکس ہمارے پاس کیا ہے the relation between v f lambda of a wave will be equal to تو اس کی ہم نے derivation کی تھی تو وہ ہمارے پاس کیا ہے v will be equal to f lambda تو یہاں پہ دیکھیں اس کا اگر اوپر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس f بھی ہے اور ہمارے پاس lambda بھی ہے ویولنٹ اور ہمارے پاس speed بھی ہے اور کونسی چیز نہیں تھی independent نہیں تھی وہ amplitude تھی تو اس طرح اب ہم نے exercise کے short questions کی طرف آنا ہے وہ بہت زیادہ important ہے آپ نے اس کو اپنے registers کے اوپر یہ لکھ لینے جی number one دیکھے گا سارے کے سارے short questions بہت important ہے ٹھیک ہے جو اتنے نہیں ہوگا وہ آپ سے discuss کر لیے جائے گا اچھا number one دیکھئے گا what is shm shm ہمارے پاس what are the necessary condition for a body to execute shm یہ important conditions ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ نے اس کی definition جو آپ لوگ نے یاد کر لی ہوگی یہ واج اس کی definition shm is a to and fro vibratory oscillatory motion in which the acceleration of a body is directly proportional to the displacement of the body from the mean position and all way directly towards the mean position یہ والا formula ہم نے ڈیرائیف کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد negative sign indicate that acceleration and displacement are opposite direction ٹھیک ہے ایک یہ بعد اچھا نیکس دیکھیں کہ اس کی necessary condition یہ short question کے لیے کافی زیادہ important ہے آپ کو لیتر سے بھی آ جاتی ہیں جی نمبر one there will be an elastic restoring force on the system the system must have inertia پہلا ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہونا چاہی ہم spring ہمیشہ لیں گے اور spring میں ہمارے پاس کیسی force ہوگی elastic restoring force جو بوڑی کو واپس لے کیا the system must have inertia کہ اگر بوڑی چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے کی رکی رکی جب تک اس کے پر کوئی external force active نہیں کرے گی اب تیسرا دکھئے گا acceleration of a system should be directly proportional to the displacement and is all way directed towards the mean position تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا that acceleration is directly proportional to the displacement ٹھیک ہے تو اس نے یہ ہی لکھا گا کہ acceleration ہے وہ directly direction ہوگا کس displacement ہے یہ 3 points آپ لوگ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں 10.2 very important short question دیکھئے گا think of several example in everyday life of motion must are simple harmonics آپ نے daily life میں example دیکھ نہیں جو کہ shm execute کر تی ہیں تو number 1 ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس کوئی بڑی ہے آپ نے اس کو attach کیا ہوا ہے کس کے ساتھ ہمارے پاس کس example shm کی harmonics دیکھئے گا motion of a bob is a simple pendulum if it is given small displacement ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بڑی کہا سے کہا جاری مین سے کہا پہ چلی گئی ہے ایک پر واپس آ رہی ہے simple pendulum آپ لوگ نے پڑ بھی لیا ہے simple pendulum ہمارے پاس string اور یہ ہمارے پاس mean position اس کو کہاں لے جاؤ گئے extreme پہ اور وہ اسے لیڈ کرتا رہے گا اس طرح اس طرح تو ہمارے پاس کہ that will be equal to the also harmonic motion تیسا دیکھئے گا motion of elastic strip کوئی بھی اگر elastic strip ہے اور elastic strip اوپن نیچے موف کرتی رہے گی تو یہ کون سی motion ہے harmony motion تیسا دیکھئے گا motion of the prongs of the tuning fork tuning fork آپ پڑھیں گے کہ tuning fork ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس کانٹے نمہ ہمارے پاس اس طرح کر ہوتا ہے اور اس کو prongs بولتے ہیں یہ دو prongs ہے یہ اپنی mean position پہ vibrate کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک harmonie کی example ہے next one motion of a wire of a guitar اور violent کہ ہمارے پاس یہ guitar کی strings ہمارے پاس گیٹار کی strings ہے اس کو پلک کروں گا یہ سٹرنگ ہے یہ کبھی اوپر جائے گی نیچے تو یہ بھی کون سی motion اپنے رکھتی ہے harmonie motion رکھے گی تو آپ نے یہ 5 پوائنٹ اس کے بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کر لی نی جی ثرڈ question دکھے گا what a damped oscillation damped oscillation how damping progressively reduce the amplitude of oscillation damping کی طرح ہمارے amplitude کو decrease کرتا جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ لگ لکھ نی ہے the oscillation of a system in the presence of some resistive force کو انہا کو ایک force ہو گی دیکھ اپنی definition یاد کر لی ہوگی اس کو کیا بولی کہ that will be equal to the damped oscillation اس کے بعد frictional effect and damped oscillation تو دیکھئے گا practically in all system the force of friction retards the motion اصل ہمارے بس اگر ہم system کی بات کرتے practical system کی تو ہماری body کی motion کو friction کی کر رہی ہوتی ہے motion system as time passes جس time گزرت ہماری mechanical energy کیا ہوتی جائے گی and the motion is set to be damped ہم کہیں کہ ہماری motion کیا ہو چکی ہے damped ہو چکی ہے this damping progressively reduces the amplitude of motion اور یہ آپ لوگوں نے figure بنانی ہو گئی یہ آپ لوگوں نے short question prepare کرنا ہے یہ important اور example کے طور پہ یہ آپ یا تو اوپر بارے لگ دیں سارا یا تو دوسری والی example نہیں تو یہ شوک observer والی دیتے آپ لوگ کی اپنی مرزی اچھا جی اب یہ short question ہم نے دیکھ ہے 10.4 10.4 دیکھیں how can you define the wave term term wave کو کس define کریں elaborate the difference between the mechanical and the electromagnetic wave mechanical and electromagnetic wave آپ نے difference بتانا give example of age اور آپ نے ان کی example دینی ہے دیکھئے گا wave is a disturbance in medium which causes the particle of the medium particle اپنی mean position پر کرتے رہیں گے ویبریٹ کرتے رہیں گے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس دو اس کی ڈائپ سے ڈائپ ساتھ ہمارے پاس ڈائیٹر میکینکل جس کو میڈیم کی ضرورت بڑھتے ایک جگہ دوسرے کرنے کے لئے ہمارے پاس اس کی example اور electromagnetic wave جس کو میڈیم کی ضرورت نہیں بڑھتے دوسرے کرنے کے لئے لئے distinguishable between longitudinal wave and transverse wave with suitable examples ٹھیک ہے تو longitudinal wave کے to and fro motion کرے گی اور back and forth move کر دے گی اور آگے کے طرف transfer کرتی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے next one جو آپ لوگ کریں کے کام ایک تو آپ نے اس کی definition definition کے بعد آپ ن کچھ words لکھ دیں جیسے compression کیا ری friction کیا لانگی ٹھیکشن ویو آپ لوگ کو آجاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کیا لکھیں کہ definition یہ وری diagram اور compression اور ray fraction ٹھیک ہے یہ چیز ہے ہمارے پاس کیا ہے in case of transverse wave the motion of particle of the medium is perpendicular to the motion of wave اس مراد یہ کہ ہمارے جو wave کی motion ہے اور particle کی motion دونوں آپ پاس میں انگل کیا بنائیں گے 90 تو ایسی wave کیا بولیں کہ that will be equal to transfer ویو definition اور یہ والی آپ نے کر دینی ہے diagram اور اس کے بعد آپ نے crust اور trough کے